ولیخی جماعت کے نام پر اسلام سے جو نفرت پھیلانے کوشش کی جارہی ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں یہ جو چند میڈیا کے لوگ ہیں جو خوشامت پسند ہے حکومت کے ہمیشہ کسی کی حکومت رو یہ خوشامت کرنا جانتے ہیں مگر ان سے یہ غلط کر رہے ہیں آپ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں اسلام کے بارے میں مت کریے یہ بیماری سب کو گھر سکتی ہے دیکھئے یہ بات بلکل سچ ہے کہ کورونا وائرس جس کو کوویڈ نائنٹین کے نام میڈیا جاتا ہے یہ اب ایک پینڈیمیچ ہو چکا ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ وبا پھائل چکی ہے چین میں ہزاروں لوگ کی جان چلی گئی اٹلی میں اس سے زیادہ چین سے زیادہ اموات ہوئی اسپین میں اس سے زیادہ اموات ہوئی اٹلی سے زیادہ اب امریکہ میں ایک لاکھ بلکہ اب نوہ ہزار کے خریب لوگ بیمار ہیں اور آپ کے دو ہزار کے خریب لوگوں کا ان کی موت ہوئی ہے کل برطانیہ میں ایک ہی دن میں خریب سو کے اوپر لوگوں کی موت ہوئی ہے تو یہ پوری دنیا میں یہ ایک پینڈیمک چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی یہ شروعات اس کی ہو چکی ہے کوویڈ نائنٹین کی مجھے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ بیماری یا پلیک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو میڈیا ہے خاص طور سے وہ میڈیا جو حکومت کی اندھی تائید کرتا ہے تخلید کرتا ہے ان لوگوں نے کوویڈ کو مذہب دے دیا ہے جبکہ جو ہر انسان کو یہ بیماری پکڑ رہی ہے یا متاثر ہیں لوگ مگر اس میڈیا نے اس کوویڈ نائنٹین کو ایک مذہب دے دیا نہیں مگر ہندوستان آنے کے بعد کیوں مذہب دیا گیا ساری دنیا اٹلی میں تو کرسچنٹی نہیں کہی چین میں تو بددیزم نہیں کہا گیا یا پھر کوئی اور مذہب سے نہیں جڑا گیا لیکن ہندوستان میں آکے مشرفہ اسلام کیسا ہو گیا یہی تو سمجھ میں نیاہ ہے کہ آخر کس نے اس بیماری کو جا کر کہہ دیا کہ بھئی تمہارا مذہب سے تعلق ہے پلیک کا تو کہ مذہب سے تعلق نہیں ہوتا یہ تو ساری دنیا جانتی ہے اگر آج یہ میڈیا بھارت کا ہمارا جو بی جے پی کی تائید میں رہتا ہے حکومت کی تائید میں رہتا ہے وزیراعظم کی خوشامت کرتے رہتا ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میرا ان سے ایک ہی سوال ہے آپ یہ بتا دیجئے کہ چین میں کیا مسلمانوں سے پہلا چین سے نکل کر اٹلی کے اس مخام پر بیماری پھیلی جو اٹلی کا سب سے مخدس ترین نہیں نہیں مخدس ترین نہیں سب سے ایکنومک پاور ہاؤس جو کہتے تھے یعنی دولت من جس جگہ پر رہتے تھے وہاں پر پھیلا وہاں پر بھی ماجید صاحب نہیں وہاں پر بھی کیتھولک کا ایک بڑا مخام بھی نہیں نہیں ہم اس پر نہیں جائیں گے مگر اٹلی کا وہ مخام جہاں پر دولت مند رہتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ ہم بات ہوئی اسپین وہ بھی بہت طاقتور جی ٹوئنٹی میں آتے ہیں اٹلی برطانیہ آپ بتائیے کہ مسلمان پھیلا ہے امریکہ کوئی ملک اس کو مذہب سے نہیں جوڑ رہا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مل کر اس کا مخابرہ کرنا ہے مگر یہ میڈیا کے لوگ ان کو شرم نہیں آتی اتنے بے شرم ہیں یہ لوگ کہ ایسے وقت میں بجائے لوگوں کو جوڑنے کے حضب روایت حضب عادت اور اپنی منافقت اور اپنی خوشامت اور بلکہ جنرلزم کے نام پر دھبا ہیں یہ لوگ جو ایک مذہب کو اس سے جوڑ رہے ہیں اب آپ یہ بتائیے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بند کیا گیا بھائی چوبیس تک کل دے رہی پارلیمنٹ کو کیوں بند نہیں کیا گیا آپ نے تیرہ مارس کو منسٹر آف ہیلتھ کہتی ہے کہ یہ کوویٹ جو ہے ہیلتھ کا نہیں ہے پارلیمنٹ چلتا ہے آپ مدیہ پردیش میں آپ بی جے پی گورنمنٹ بناتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں ان کے دفتر میں آ کے جب آپ کو یاد نہیں آیا اس میں آپ کی یاد نہیں آیا آج سے چند دن پہلے ڈلی دارالحکومت بھارت کی ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ جو اتر پردیش بیہار بنگال سے مزدور پیشاں ہیں بھوک اور فاخہ کشی کے عالم میں نکل جاتے ہیں آپ کو جب کچھ نہیں بولتے آپ اچھا بھارت بن پانچ چھ بجے ختم ہوا روٹ پر نکل کر روک تھالیاں بجا رہے ہیں بینڈ بجا رہے ہیں جب آپ کو نظر نہیں آیا ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ میں جانتا ہوں کہ دل و دماغ میں آپ لوگوں کے مسلمانوں سے نفرت بھریوی ہے آپ کو آپ کی نفرت مبارک مغر آپ سے گزاریش یہ ہے کہ کم سے کم پندرہ اپرل تک اپنی بوغس کو اور مسلمانوں سے نفرت کو روک کے رکھیے یقینا ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ تلینگانہ میں جو آٹھ جملہ آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس میں سے سٹیف نسر کا خود بیان حکومت کا بیان ہے کہ آٹھ سات لوگوں کا تعلق تبلیخی جماعت سے تھا وہ دلی گئے تھے مگر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جتنے تبلیخی جماعت کے ذمہ داران ہیں تلینگانہ اور آہندرہ کے مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں حکومت کو مکمل مکمل تعاون کر رہے ہیں مکمل بول رہے ہیں میں خود چیف نسر سے کئی دن کئی دنوں سے بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے پانچ چھ دن سے رات میں صبح دو بج آپ نے کربی کی بات نہیں نہیں صبح دو بجے سی ایم مجھ سے بات کرتے صبح دو بجے ایک بجے آپ کے اٹلہ آہندر بات کرتے میں کانفرنس کال پہ تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے بات کرتا ہوں کمیشنر پولیس مجھ سے بات کرتے ڈی جی پی بات کرتے پوری کوئی پورا مکمل تعاون ارے بھائی تبلیغی جماعت آپ ان کو پسند کریں اے نہ کریں مگر ایک سو سال پرانی یہ جماعت ہے کون سی ان کے پاس دولت ہے ٹھیک ہے دلی میں ہوا وہاں سے لوگ نکل کے ہم اسے انکار نہیں کر رہے مگر اس کو پوری تبلیغی جماعت کو ذمہ دار کھڑا کر دیں گے اسلام کو ذمہ دار کھڑا کر دیں گے تو پھر کیا ایٹالی میں ایک فوڈوال میچ ہوا ماجی صاحب فوڈوال میچ ہوا فوڈوال میچ میں پھیل گیا پورا اب بولی آپ کس کو ذمہ دار کھڑا کریں گے یہ پینڈیمک ہے اچھا اور ایک چیز بھئے اگر وہ پولیس ٹیشن مجھے کئی مرتبہ نظام الدین جانے کا موقع ملا محبو الہی کے آستانے پر اور محقبی کریم کی دکان پر ہم چلے گئے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ میں دیکھتا ہوں پولیس ریڈی وہاں اچھا ایک بات بتائیے ایک ویڈیو جاری کیا گیا بی جے پی کی طرف سے جس میں یہ کہا گیا کہ دیکھئے پولیس کا افیسر بیٹھاوا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ کو نوٹس دے رہا ہوں آپ خالی کریے اگر آپ پولیس کالہ حضار ہے تو آپ بولتے ہیں میں بسز منگوا رہا ہوں آپ پیسے دیجئے اور ان کو ہم بھیجاتے ہیں آپ نہیں کہ اچھا جہاں تک ہماری بات آئی ہمارے بھی بہت سے دوست ہیں ماشاءاللہ ان کو منجلس سے اتنی محبت ہے کہ کوویڈ میں بھی ان کو نظر نہیں آتا تو نہیں مثال طور پر بتا رہا ہوں آپ کو ہیدر آباد کے اٹھاویس افراد خاجہ اجمیری سلطان ہند خاجہ غریب نواز کے آستانے پر گئے بس سے نکلے بولی اصد صاحب ہم بس سے نکل رہے ہیں اور اس بات کی لفظ بلفظ تائیر کریں گے ایک وکیل ہے غلام ربانی صاحب بولی ہم نکل رہے ہیں صاحب ملا پرمیشن مل گیا مل گیا ملا ٹھیک ہے چلیے مدیہ پردیش کے بارڈر پہ نیمچ ایک علاقہ وہاں پہنچتے ہیں ماں ان کو روک دیا جاتا ہے وہ بچارے بڑی دردمندان اپیل کرتے ہیں میں فوراں نیمچ کے آپ کے ڈسٹرکٹ میجسٹیٹ کلیکٹر سے بات کرتا ہوں ہمارے راجہ صاحب سے میں شکر گزاروں فوراں بولے اوش صاحب ہم بس کو پرمیشن دے رہے ہیں بس نکلتی ہے پھر مہاراشتہ کے دھولیاں دھولیاں ہم رکھتے ہیں دھولیاں کے ہمارے ملے فاروق شاہ ماجید حسین ایکس میر ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ فاروق شاہ پلیز جائیے دھولیاں جا کر وہ پورا ان کا پرمیشن دلاتے ہیں ان کا جو بھی ہے انتظام کرتے ہیں چائے کا کھانے کا وہاں سے میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائے آپ اور انگاباہ سے شوراپورگی روڈ مت لیجئے کوئی کرنٹا کا بورڈر لگتا پھر آپ کو ہم نہ آبا ہنے اب سنیے آپ ایک بات سنیے ان کو بودھن لاتے ہیں بودھن لانے کے بعد پھر میں کیٹی رامو رہاو سے فون سے بات کرتا ہوں فوراں کیٹی رامو رہاو جو ہے آپ کے وہاں کے آڈیو کو بولتے ہیں ایک ایم پی جب یہاں سے بیٹھ کر ایک بس کو مغوا سکتا اٹھائیویس لوگوں کی آپ تو دار آپ کا پولی سیشن آپ کے ناک کے نیچے ہے آپ نہیں کر سکتے بھئی یہ اس کو ہم ان میڈیا کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ مذہب سے مجھوڑیے یقیناً تبلیغی جماعت کے لوگ پورا تعاون کر رہے ہیں یہاں پر امواد بھی ہوئی ہے اس کی ہم تمام کو غم ہیں بہت تکلیف ہے خسرو بھائی کا انتخال ہوا تکلیف دبات ہے بھائی ہم ہیں ہمارے کو یہ لوگ جا رہے ہیں بھائی کس چیف منسٹر ٹیلیفون کر کے میرے کو بولے حسد بھائی میں بہت تکلیف میں ہوں میرے کو معلوم نہیں تھا کہ چھے ہم بات ہوئی ہیں بہت بولیے تو بولے حسد بھائی بہت بری نیوز ہے اپنے تیلنگانہ کے چھے لوگوں کا انتخال ہو گیا ایک ریاست کا چیف منسٹر فکر مند ہے حکومت کے ایک ایک لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جتنے لسٹ ہے نکالی گئی ہے اور پورے تبلیغی جماعت کی ذمہ داران سے میں رابطے میں ہوں حکومت رابطے وہ پورا اپنا مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں تو میں عوام سے اپیر کر رہا ہوں کہ اس کو جو بعض میڈیا کے لوگ اس کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں وہ خابلی مضمت ہے کنڈیمنیبل ہے یقیناً یہ ہوا ہے اس کو روکنا ہے کیسے روکنا ہے انشاءاللہ ہم پوری مل کے کوشش کریں گے اور مہراشرہ میں ممبئی میں کئی لوگ کی موت ہوئی اب بتائیے کس کا تعلق ہے ارے بھئی یہ پینڈیمک ہے یہ دیکھ کے نہیں آتا کسی کو مذہب ذات نہیں دیکھتا ہے بڑا سیکولر ہے یہ سیکولر کا نہیں یہ ایک وبا ہے کسی ہوئی آتا ہے یہ وبا ہے یہ پلیک کی طرح ہے آپ ملک کو جوننے کے بجائے آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں ایسے معاقب ہیں میں ایک دو جن سوال ہے آپ سے یہ دیکھئے ایک طرف حکومت جس طرح سے لوگ ڈان کی ہے ان پلینڈ کوئی ہے اس کی سوچے سمجھے بغیر کی ہے دوسرا ہماری ایکانومی جاری تو کہیں یہ جس طرح سے آپ کرونا کو اسلام میں داخل کر دیئے اس کی وجہ سے یہ چیزیں تو ڈھپ تو نہیں جائیں گی لوگ کی یا پھر ان کے کچھ یہ جو بعض میڈیا کے چینل ہیں میں بعض کر رہا ہوں پورے نہیں کہہ رہا ہوں بعض جو میڈیا کے چینل ہیں یہ ہمیشہ وزیر آزم کی غلامی کرتے ہیں غلامی کرتے ہیں اور یہ بغیر پلین کیے بغیر کسی کو وقت دیئے وزیر آزم جب کبھی رات میں آڑ بجے آتے حیبت شروع ہیاری ہے حیبت نہیں شروع ہوتی رات میں اگر آڑ بجے آتے تو غریبوں کے نفسان ہوتا اس میں جب کبھی بھی آڑ بجے آتے وہ ٹی وی کے پر خسان ہوتا ہے کیا وزیر آزم ایک دن دو دن کا وقت نہیں دے سکتے تھے کہ بھئے آپ لوگ اب حضور ہو کیا رہا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ باوجود اس کے کہ منلس اتحاد مسلمین کی جانب سے ہمارے عراقین اسمبلی بلدیا کی جانب سے تمام عراقین کی طرف سے حیدر آباد کے مختلف انجیوز کی طرف سے حکومت طرف سے اس کے باوجود بھی آج چاہے وہ بنگالی ہو ہم بھائی ہو مارا بیہاری ہو جھارکن کا ہو یو پی کا ہو بو کے مر رہے ہیں مرے ہیں پھر حیدر آباد میں غریب ہیں روز مر رہا لیبر میں بھارت کی ایکانومی کے 90% انفارمن سیکٹر میں آپ کیا بتائیے یا تو اگر بیماری سے نہیں مرا تو بھوک سے مر جائے گا وہ آپ نے کیوں پلان نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں پلان کیا آپ نے کیوں نہیں کہا کہ بھئی یہ لوگ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے دوسرے موالک نے بھی لوگ ڈاؤن کیا سوت افریقہ نے کیا انہوں نے ٹائم دیا آپ فوراں اٹھے اعلان کر دیئے آپ پارلیمنٹ کو چلاتے رہے ہیں کیونکہ آپ کی گورنمنٹ بنانا تھا وہاں پر یہ یقینا ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعاون پیش کر رہے ہیں کرتے رہیں گے مگر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوئی سہولتیں نہیں ایک ہی چیف فنسٹر ہے پوری بھارت میں پورے ملک میں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بیہار کی حکومت نتیش کمار کی ہو بنگال کی ممتہ بنر جی کی ہو یا اتر پردیش کی یوگی کی ہو ان میں انسانیت نام کی رتی برابر چیز نہیں ہے اپنے لوگوں کو یہاں ایک پوش نہیں کرتے چیف فنسٹر ٹی وی پر آ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی منجلس کے پورے عراقی نے سملی عراقی نے بل دیا صدور مہتمدین جہاں جہاں ہمارے بیہار کے بھائی بہن ہیں بنگال کے ہیں یو پی کے ہیں کوشش کر رہے ہیں حکومت نے اعلان کیا کہ راشن دیں گے پانچ سو روپے دیں گے پہنچا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں مگر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ماجید صاحب اتنا غریب پریشان ہے بہت پریشان ہے کئی لوگ تو غریب فون کر کے بھائی صاحب ارے یہ کورونا سے ہم مر تو بھی جانا کھانے کو نہیں ہے ہمارے پاس کیا کرنے ہیں بن کے بعد واجبی ہے مگر ہم کو سمجھانا ہے میں ریاست تیلنگانہ سے بھی چیف منسٹر سے آپ کے اس پروگرام کے ذریعے اپیل کروں گا چیف سیکرٹری سومیش کمار صاحب سے کہ ذرا راشن کے دکانوں کھلا دو آپ راشن کے دکانے بند ہیں بہت ضروری ہے تیلنگانہ میں راشن دکانیں کھلائیے اور فوراں جو حکومت نے بالکل ہی غلط بات ہے میری آپ تمام اس پروگرام کو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ بیماری کسی کو ہو سکتی ہے بھئی آپ مریض سے کیوں نفرت کر رہے ہیں مرز سے کریے نا مریض سے کیوں نفرت کر رہے ہیں آپ آپ کو مرز سے نفرت کرنے اور مرز سے نفرت کرنے کا طریقہ کیا ہے سوشل ڈسٹنسنگ سماجی دوری اختیار کریے جمع مت ہوئیے ہاں اگر آپ کھانس رہے ہیں تو کسی کے سامنے مت کھانسیے چھیک آ رہی ہے تو ہاتھ مو کو سڑک کے چھیکیے ہاتھ اپنے دھوتے رہیے آپ مریض سے نفرت کریے مریض سے نفرت نہیں کر سکتے بلکل صحیح ایسا ہو رہا ہے ارے صاحب ہمارے وہ فلان ایسا مر گیا ایسا ہو کہ کیا ارے بھائی ایسا نہیں ہے ماں صاف صفائی کا انتظام کیا جا رہا ہے سپرینگ کی جا رہی ہے مگر یہ دیکھئے ہر وقت یاد رکھئے آپ کو رحم دل ہونا ضروری ہے ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہمارے رب اللہ کے ناموں میں رحمان اور رحیم ہیں یہ ایسے وقت میں ہم کو رحم دلی کے مظاہرے کرنا ہے اور ان سے نفرت مت کریے بھائی وہ شہید ہے آپ شہید سے نفرت کریں گے آپ بلکہ آپ ان کو حمد دلائیے میں کئی لوگوں سے بات کیا ہوں جن کا انتخال ہوا جو بیمار ہیں اتنے خوش ہیں وہ لوگ کیا بول رہے ہیں مجھے معلوم آپ کو ہمارا کوئی فون اٹھانے تیار ہے یہ کہہ رہا تھا بھلئے کہ یہ تو نہیں ہوگا نا مرس کس کو بھی گھر لے سکتا ہے ہرے بھائی ایسے وقت میں تو آپ تو ان کو حمد دلانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم دعائیں کرنا یہ انسانی تخاظے ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے انسانی تخاظے ہم پر خدرت نے اور اللہ نے آیت کی ہم پر تبلیغی جماعت کے نام پر اسلام سے جو نفرت پھیلانے کوشش کی جارہی ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست آندرہ پردیش میں اور تیلنگانہ میں جو میں واقف ہوں تمام تبلیغی جماعت کی ذمہ داران حکومت کو اپنا مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو جا کر ٹیسٹ کروانا ہے برابر وہ لوگ گاندی اسپٹال میں پہنچ رہے ہیں بعض لوگ ڈر کر چلے گئے گھر کو چلے گئے تو ان سے لوگ فون کر کے بورے میرے کو بتا رہا ست بھائی ذرا آپ بولو ان کو کارنٹین ہو جاؤ مجھے نمبر دے رہے ہیں تو یہ یہ جو چند میڈیا کے لوگ ہیں جو خوشامت پسند ہے حکومت کہ ہمیشہ کسی کی حکومت رہو یہ خوشامت کرنا جانتے ہیں مگر ان سے یہ غلط کر رہے ہیں آپ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں اسلام کے بارے میں مت کریے یہ بیماری سب کو گھر سکتی ہے اچھا مہراشتہ میں جو لوگ مر گئے کتنے لوگ تھے کیا تھے کیسا مرے بتائیے آپ یہ تو غلط ہے نا تو یہ اس سے میں آپ کے تمام دیکھنے والوں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے یہ لوگ اگر نفرت پھیلا رہے ہیں تو دیکھی یاد رکھی حق چھپنے والا نہیں ہے جو کام برسوں سے سو سال سے اللہ کے لئے کیا جا رہا ہے جو لوگ زمین کے اوپر نے زمین کے نیچے کی بات کرتے آپ جھوٹ کے ذریعے کسی بھی نیک کام کو ہتم نہیں کر پائیں گے مرکز تغف زیدی یہ دیکھت ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی